اعمال من یحض اللہ فلا مزللہ ومن یزلل فلاحہ دیل وشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلو شہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ سمع علیم من الشیطان الرحیم نحمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہو قولی رب ذدن علم وَإِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعِبَ قَالَيَا قَمَيْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيَّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَادَ إِسْلَاهِهَا ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُو بِكُلِّ سِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَبِيلِ الل مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَاِ وَجَا وَذْكُرُوا اِذْكُنتُمْ قَلِيلًا وَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ تَعِفَةٍ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ وَتَعِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَاحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ تَعِفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَكَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعِبًا إِنَّكُمْ إِذَا اللَّا خَاسِرُونَ فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا قَانْ لَمْ يَغْنَوُ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا قَانُهُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَبَلَّا عَنْهُمْ وَكَالَ يَا قَوْمِ لَكَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَنَسَاحَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَاءَ الَا قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا رَسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا خَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَاسَاءِ وَتَرَّائِلْ عَلَّهُمْ يَتَرَّعُونَ سُمَّا بَدْدَلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَا حَتَّىٰ أَفَو وَكَالُ قَدْ مَسَّىٰ أَبَاءَنَا اَبَاءَنَا الزَّرَّاءُ وَسَرَّاءُ فَاخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر چوراسی تک پچھلے درست میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر پچیاسی سے آیت نمبر پچیانوے تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے قوم سمود کے حالات ہم نے پچھلے سے پچھلے درست میں ہم نے پڑھے تھے سمود کا جو باقی ماندہ طبقہ تھا ہے مومنین کا جو ایمان لے کیا ہے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے انہوں نے نجات حاصل کری اور نقل مکانی کی اپنے تباہ شدہ علاقے کو چھوڑ کر وہ شام کے شمالی حصے کی طرف انہوں نے سفر کیا یہاں تک کہ وہ قدیم مدین کے علاقے پر پہنچے کہ جو پہاڑی اور جنگلات کے سلسلے کے درمیان میں واقع تھا بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ مدین اصل میں ایک قبیلہ ہے اور وہ اس کا نصب بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور جس سے مقصد بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمود کا باقی ماندہ طبقہ نہیں تھا بلکہ یہ الگ ایک عربوں کا قبیلہ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں یعنی کہ جو پہلی صورت ہے مدد ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں ہی کیوں چلو اگر مثال یہ قبیلہ کی ہی بات ہو جائے بات ختم ہوگئے اس کے بارے میں ہم کیوں پڑھیں وہ ایک تو یہ کہ آگے کی جو آیات ہیں وہ اس کو واضح کر دیتی ہیں کہ ہاں اشارہ اس طرف یہ ہے کہ ہاں یہ سمود کا ہی باقی ماندہ طبقہ تھا یا کم از کم قباشدہ قوام میں سے کسی کا پارل اللہ نے فرمایا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے دیگر نبیوں کی طرح اپنی قوم کو جا کے یہی دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ ہی کی بارت کرو اس کے سپاہ کوئی غیر تمہارا الہ نہیں ہے اب اس کے والے سے پچھلے درسوں میں پڑھتے رہیں کجاتکم بینتم ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلائل آگئے ہیں ناپ اور طول کو پورا کرو اور لوگوں کی اشیاء میں نقص نہ لاؤ گھٹاؤ نہیں نقص نہ لاؤ کم نہ کرو اچھا سمجھے دریت بات کو اگر جب وہ پہلے والے حصے کو پڑھتے ہیں تو اس پہلے حصے کے مطابق جب یہ لوگ اس خطے میں آب سے اور جنگلات سے نکلنے والی مادنیات اور پانوں سے نکلنے والی مادنیات کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو مالا مال کیا جزیرہ عرب کا سب سے بڑا بازار ان کے ہاتھ میں تھا تو ان کی ایک باقاعدہ اجارہ داری وہاں پر قائم ہو گئی بزنس کی اجارہ داری اور اس بزنس کی اجارہ داری میں یہ کیا کرتے کہ پورے عرب جزیرے پر جو کوئی بھی خرید و فروغ کا معاملہ کرے گا وہ لازم بات یہاں آئے گا اور جب وہ یہاں آئے گا تو یہاں آنے کے بعد تین عشو سے وہ گزرے گا پہلا وہ مال ہم خریدیں گے وہ مال اچھا ہے ہم خریدیں گے اب اگر جیسے ہم خریدیں گے تو جو بھاؤ ہم لگائیں گے اس کو دینا پڑے گا واپس جانے نہیں دیں گے جیسے آگے بھی ہم پڑیں گے انشاءاللہ دوسرا حصہ مال اگر ہم نہیں خرید رہے تو وہ مال کی بروکری ہم کریں گے بیچیں گے ہم یعنی آپ مال لاؤ گے لیکن جب مال بیچنے کی باری آئے گی تو گراہک ہم لے کر آئیں گے اور اس کے اندر بروکری ہم رکھیں گے یعنی مال ہمارے طریقے سے بھی گئے گا اور تیسرا کہ اگر اس بزار میں اسے بیچنے ہی نہیں دینا ہے تو اس کی اس چیز پر سب نے مل کر یعنی کہ جمگھٹا لگا لینا ہے نیلامی کے نام پر یا کسی کے بھی نام پر اس کا مال چوری کر لینا ہے اس کے مال کو توڑ پھوڑ دینا ہے اس کے مال کو نقصان پچھانا ہے اپنے ہی لاکر جو ہے وہ گراہک کڑے کر دینا ہے یہ تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جو باہر سے مال لاکر خود یہاں پر بیچ رہا ہے اور جو خود اس بزار کے ہیں کام کرنے والے وہ اپنی جگہ پر جب مثال کے طور پر مال خرید رہے کسی سے تو اس کا جو وزن ہے وہ یعنی کہ بڑھا کر اس سے لے رہے ہیں پیسہ اس کو کم دے رہے ہیں لیکن جب اپنی چیز انہیں بیچ رہے ہیں تو وزن کم دے رہے ہیں اور پیسہ پورا لے رہے ہیں انہیں کاروبار کی بے ایمانی کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے اس ایک اکلوتے عالی شان بزار کے اندر موجود تھے اور یہ بات یاد رکھیں کہ دو نمبر کاروبار کا یعنی کہ ویسے تو سیدھی سی بات ہے کہ دو نمبر کاروبار جہاں پر ہو رہا ہوگا وہاں بزار وہ ترقی کرتا ہے ایسا نہیں کہ بزار ترقی نہ کرتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں اگلی آیت یہ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت کا اگلی حصہ کیا ہے زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد مت کرو یہ بزنس کے یہ معاملات تھے جو آیت میں پیچھے دو حصوں میں بیان کے گئے ناب طول پورا کرو ناب طول پورا کرو چیزوں میں نقص پیدا نہیں کرو یہ دو چیزیں اس کے بعد اللہ کی رہا ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحی ہا وہ سفر سے شروع ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو لاکہ ایک ایسی جگہ پر بسایا ہے کہ جہاں زمین کی زیادہ تر مادنیات موجود ہیں پاڑی سا ہے جنگلات ہیں آپ وہاں سے جو ہے وہ جانور کی کھال حاصل کر رہے ہو درختوں کی لکڑی حاصل کر رہے ہو کانوں سے ایر جوانات سونا چاندی حاصل کر رہے ہو آپ اسے بزار کے اندر بیچ رہے ہو آپ کو وہ چیز کم نہیں پڑھ رہی لیکن جو لالچ ہے ہر سے مال کی انسان کو آخر کار بے ایمانی کی طرف لے کر جاتی ہے شیطان اسے ورگلاتا ہے اور جیسے کم آگے پڑھیں گے وہ سرداروں نے اس طرف توجہ بھی دلائیے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بزار سنیں اس پہلے والی یعنی طریقے کے اوپر ہو کہ بھئی یہ یہاں پر سودا پورا ملتا ہے یہاں سودا پورا ملتا ہے یا جتنے پیسے تو اتنا مال ملتا ہے مال میں کوئی نقص نہیں ہوتا تو کسٹمر جہاں بھی ہوگا وہاں سے چل کر آپ کے پاس آئے گا جس کی میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں جاپانی آئٹم میں دو تین کٹیگریز آتی ہیں چینیز آئٹم میں آتی ہیں چائنا کے مال میں دو تین کٹیگریز ہوتی ہیں اے بی سی جاپانی مال ایک کٹیگریز ہی بنتا ہے یہی وجہ ہے جب ایک آدمی اپنے گھر کے لیے کسی چیز کو لینا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو وہ دکان پہ جا کے کیا کہتا ہے جاپانی آئٹم دکھاؤ نام لے کے طلب کرتا نہیں کرتا اب بہنے سے وہ اس کے سامنے جاپان کے اندر بنا نہیں اس کے سامنے نہیں آیا جاپان کا صرف اس پر ٹیک لگا ہوا لیکن کام کی امانداری جو ہے وہ آخرکار اپنے آپ کو منوائے بیٹھی ہوئی ہے آج تک بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جاپانی آئٹم تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ امانداری سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ بظاہر اس میں منافق کم ہوتا ہے لیکن کام دیر پا ہوتا ہے کام زوال کا شکار نہیں ہوتا یہ آپ سمجھیں اس بات اب حلال حرام کی تو بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک بحث ہے حلال حرام بلی تقویے والی تو اپنی جگہ ایک بحث ہے اگر دنیا داری کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو وہ میں نے نکتہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ کیا کر رہا ہے زالکم خیر لکم انکنتم مومنین کہ شیعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ناب طول پورا کرو یہ سنو بڑی توجہ طلب بات ہے ناب طول پورا کرو چیزوں میں نقص نہیں کرو زمین میں بادصلاح کے فساد نہ کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے انکنتم مومنین اگر سے تم مومن ہو اب آپ کو ایک عقیدے کا مسئلہ بتا رہا یا توجہ ہی نہیں جاتی کسی آدمی کی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان گھٹا بڑتا ہے اور ایمانیات کی شاخیں ہیں جانتے ہیں ہم اس بات کو ایمانیات کی شاخوں میں سے ایک چیز ہے سودت سچائی سے اخلاص سے کرنا ایمان میں سے کاروبار ایمانداری سے کرنا یہ ایمان میں سے کیا فرمایا زالکم خیر اللہ کم انکنتم مومنین اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اگر چھے تم مومن ہو کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آدمی بیمانی کا کام کرے گا جھوٹ بولے گا آدمی بیمانی کا کام کرے گا جھوٹ بولے گا بیمانی کرے گا دھوکے بازی کرے گا چال بازی کرے گا باگہ خلافی کرے گا اور یہ ساری صفات جو ہے وہ منافقین والی ہیں یہ ساری صفات ایمان کو ظاہر کرنے لئے کم کرنے لئے ایمان تو ختم نہیں ہوتا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا ایمان گھڑتا بڑھتا لیکن آخر کار وہ دل پر ایک نکتے کا برابر رہ جاتا ہے کفر پورے دل پر ایسا چھا جاتا ہے کہ دل پر ایمان صرف ایک نکتے کا برابر جا کے رہ جاتا ہے اس لئے فرمایا دالکم خیر اللہ کم ایمانداری سے کام کرنے میں تمہارے لئے بہتری ہے کام کاروبار اس طریقے سے کرنے میں تمہارے لئے بہتری ہے انکنتم مومنین اگرچہ تم مومن ہو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اگلے دن بہدار میں نکلے سنیں ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بارش تیز ہونے کے نتیج میں کچھی ان کی چھتے ہوتی تھے دکانوں کی دکانوں کی چھتے کچھی ہوتی تھے پانی تو پکتا تھا ہمارے وہ سمنٹ والی تو گھر ہوتے نہیں دانے کا اناج کا کٹا گھیلہ ہو گیا اوپر سے اس نے کیا کر آیا کہ کٹے کے نیچے والا حصہ مال کا نیچے والا حصہ اور اوپر والے حصے کو مکس کرنے لگا اوپر والا نیچے نیچے اوپر لانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس وقت تک یہ ملاوٹ کرنا ان کے بازار میں ہے جیسے آج دودھ میں ملاوٹ کرنا ہمیں ملاوٹ لگتا ہے بلکہ خود کو یہ تک تسلی دے رہے ہوتے ہیں ہم نہیں بھائی تو اپنے میدے خالص دودھ پی کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں یوں کہ خود کو تسلیہ یہ کہہ کے دے رہے ہوتے ہیں نہیں تو بھائی خالص دودھ جو ہے وہ خرید کن سکتا ہے بہت مہنگا ہے ملاوٹ باز اس طرح کی ہے کہ جسے ہم نے قانونی شکل دے دی ہے جائز شکل دے دی ہے یہ تو دودھ میں پانی تو ملے گا کیا ہے اس میں نہیں سمجھے اچھا جی اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے کام انہیں اس کا مطلب وہ ان کا بزار کیسطہ تھا جس آج ہمارے ہوتا ہے ملاوٹ کی بعض شکلوں کو ہم بالکل جائز کہتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشف علیہ سمنہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے ملاوٹ دھوکہ دینا ہے کیا آپ چیز کو دکھا کچھ رہے اور دے کچھ رہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے بیچ گیلہ مکس نہ کر بیچنا ہے نا تجھے گیلہ دکھا کے بیچ بھئی اگر گیلہ بک سکتا ہے بیچ لیں لیکن دکھا کے بیچ اس سے پتہ لگا نقص والا آئیٹم بیچنے میں مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا دکھا کے جو چیز جیسے ہے ویسے بتاؤ سچ بولو دھوکہ نہیں دو کیونکہ یہ تیشدہ بات ہے کہ ہر زمانے میں بزار میں خریدار دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہائی کلاس دوسرا لو کلاس ہائی کلاس والا کوئی بھی چیز کتنے بھی پیسوں سے خرید سکتا ہوتا ہے لو کلاس والا اپنے بجٹ کے مطابق چلتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ہائی اور لو کوالیٹی تو ہوتی ہے بھئی مثال ہے ایک ہی باغ سے سیب بڑا اور چھوٹا دونوں اکتے ہیں ایک ہی باغ سے عام بڑا اور چھوٹا دونوں اکتے ہیں بڑا بڑے کے ریٹ پہ بکتا ہے اور چھوٹا ناکس کے ریٹ پہ بکتا ہے گو کہ اگر ہم یہی کہہ دیں گے کہ نہیں جی اس کا سودائی حرام ہے یہ غلط ہے اس کا سودائی ہوئی نہیں سکتا ہے تو پھر لازمی سی باتیں جس کی زمین نے سہی طرح فصل ہی نہیں دی ہے جس کا مال سہی طرح بن ہی نہیں پایا کسی بھی وجہ سے بجلی پوری نہ ہونے کی وجہ سے راو میٹیریل پورا نہ ملنے کی ایسا بن ہی نہیں پایا اس کی وہ چیز تو اس کا تو نقصان ہو گیا وہ تو صفر پہ کے کھڑا ہو جائے گا چیز بنے گی بالکل بنے گی تو جتنے کی بنا سکتا اتنے کی بنے گی لیکن پھر بیچے گا اسی ریڈ کا دکھا کے بیچے گا یہی وجہ ہے کہ دوسری عدیس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی فونی کی لیندن کرے ہاتھ و ہاتھ کرے برابر برابر کرے چاندی کی لیندن کرے ہاتھ و ہاتھ کرے برابر برابر کرے ہاتھ و ہاتھ کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی نکت ادھار نہیں بجا ہمیشہ سے ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے آج کی بات تھوڑی ہے ہمیشہ سے اس کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اب جب ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ سودا آج جس ریٹ کا ہوا کل اس ریٹ کا ملے گا نہیں دو میں سے ایک فریق نقصان میں ہوگا یا تو دینے والا یا خریدنے والا یعنی بیچنے والا یا خریدنے والا دو میں سے کوئی ایک نقصان میں ہوگا تو اس لئے فرمایا ادھار کا کام نہیں کرو نکت کا کام کرو اچھا پھر ادھار کا کام نہیں کرو نکت کا کام کرو اس کا ایک اور فائدہ آپ کو بتاتا ہوں سنیں امرا دین بہت پیارا ہے محمومن ایک بات کہا کرتا ہوں ہم اپنے دین کے اصولیات کے مطابق کاروبار کریں ایک تو ہم وہ کامرس وہ پڑھنے ہیں یہودیوں والا ہم اپنے دین والا اگر پڑھنے ہیں یقین کریں اس میں بڑے فائدہ ہیں ایک اور طلب نکتہ ہے پیسہ جو ہے نا پیسہ وہ چاہے کوئیتی دینار کیوں نہ ہو اب یہاں میری بات سمجھیں میں ایک توجہ و طلب بات بتا رہا ہوں کوئیتی دینار کیوں نہ ہو کوئیتی دینار کے آج کل پرسوں ایک ہفتے دو ہفتے میں ریٹ انیس بیس نہیں ہوتے کوئیت میں آپ سمجھیں نہیں میری بات کوئیت میں ہی کوئیتی دینار کے ریٹ اوپر نیچے نہیں ہوں گے اس کی معیشت کے مطابق جیسا ہے بیسا رہے گا لیکن وہاں پر ہی سونے کا ریٹ بڑھے گا یا نہیں کم ہو گا یا نہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں جو سونے کا ریٹ ہوگا کوئیت میں بھی وہ ریٹ چلے گا اب کوئیتی دینار چاہے ساڑھے تین سو کا ہو چار سو کا ہو پانچ سو کا ہو چھ سو کا ہو ہزار کا ہو چودہ سو کا ہو پندرہ سو کا ہو ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد ان کی ایکنومی کے مطابق کرنسی کی ویلیو بڑھے گی دو ہفتے میں بڑھے گی پانچ ہفتے میں بڑھے گی ایک ہفتے میں تین دن میں لیکن سونہ ہر منٹ کے اندر اوپر نیچے ہو رہا ہوگا ہر گھنٹے میں اوپر نیچے ہو رہا ہوگا ایسا ہے یا نہیں تو پیسے کی اہمیت نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھیں یہ توجہ تلقی ماملہ ہے پیسے کی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے مال کی اہمیت کس چیز کی ہے مال کی تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو آپ نے پیسہ روک لیا آپ نے پیسے نہیں دیا چیز لے لی پیسے نہیں دیا سننا ذرا بات کو رو میٹیریل گیا بازار سے رو میٹیریل جا چکا ہے سنو بہت غور طلب بات ہے بازار سے رو میٹیریل جا چکا ہے لیکن بازار میں پیسہ نہیں آیا آیا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہے رو میٹیریل کی خریدو فروغ تو نہیں ہوگی پیسہ اپنی جگہ کھڑا ہے آکے بازار کے اندر وہ سرکیولیٹ نہیں ہوا اس سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوا الٹا جو رو میٹیریل تھا وہ بھی بازار سے جا چکا ہے پیسہ آپ کے پاس ہی ہے نتیجہ تن کیا ہوگا پیسہ ڈی ویلیو ہونا شروع جائے گا اس کی ویلیو کم ہونا شروع جائے گی رو میٹیریل کی ویلیو مانگ کس کی آرہی ہے پیسے کی آرہی ہے رو میٹیریل کی آرہی ہے اب رو میٹیریل کی آرہی ہے نا تو مانگ آجائے گی اس کی پیسے کی مانگ ہو جائے گی ختم پیسہ کوئی ہی مانگ رہا ہوگا مال مانگ رہے ہوں گے اور آپ نے کیا کر رہا ہے آپ نے مال کو ویلیو دے کے پیسے کو روک لیا ہے آپ کہہ رہو ہمارے ملکی معیشت ہمارا پیسہ ڈی ویلیو کیوں ہو رہا ہے ایک تو وجہ یہی ہے ڈی ویلیو ہونی کی اب ادھار کا کاروبار کرتے ہو آپ نکت کا کاروبار نہیں کرتے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہاتھ و ہاتھ کرو نکت کرو نتیجہ تل بزار مارکٹ بیلنس رہے پیسہ بھی موجود ہو مال بھی موجود ہو اندر مارکٹ کے اندر آپ نے پیسے کو روک لیا یعنی کہ مال لے لیا پیسے کو روک لیا بزار میں مال نہیں ہے ادھر پیسہ بھی موجود نہیں ہے نتیجہ تل وہ جو ہے نا وہ بھی اب ادھار میں خریدے گا اور مہنگا خریدے گا وہ بھی ادھار میں خریدے گا اور کیونکہ یہ تیش شدہ بات ہے کہ ادھار آخر کار سوت کو لے کر آتا ہے یہ تیش شدہ بات ہے ادھار آخر کار کس کو لاتا ہے سوت کو لے کر آتا ہے وہ الحضہ بات ہے کہ آپ انکی منکی چنکی ڈنکی کوئی بھی اس کا نام بدل کر رکھ دیں ہے وہ سودی بلکہ آپ اس کو عربی میں کوئی نام دے دیں وہ مزاربہ مشارکہ آپ اس کو عربی میں کوئی بھی نام دے دیں ہے کیا وہ ہے تو وہ سود ڈرامے بادی آپ کوئی بھی کر لیں اب دیکھیں غور طلب نکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھسن کا برابر ہو اور ہاتھو ہاتھو یہی سونے میں کرو یہی چاندی میں کرو اچھا اب آپ کو ایک مزید کی باب براتو کہ بقاعدہ ان کے پاس کرنسی کیا تھی اس زمانے کے اندر اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے بنتے تھے سکے کس کے بنتے تھے سونے اور چاندی کے اب جسے مثال دیتا آپ کو یہ فرضی مثال ہے یہ حقیقی مثال نہیں ہے سمجھانے کے لئے مثال ایک سونے کا سکہ بنا مثال کے طور پر ڈیڑھ گرام کا یہ میری بات سمجھیں ڈیڑھ گرام کی تو جو طلب بات ہے بہت طلب نکتہ ہے کہ ڈیڑھ گرام کا وہ جو قائن ہے اس کی ویلیو کیا بنی مثال ہے آج کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کی ویلیو جا کر بنی یہ فرض کر لیتے ہیں ساڑھے تیرہ زار روپن تو آپ کا ایک سکہ کتنے کا ہے دنیا کے کل کرنسی آپ کا مقابلہ کری گی ایک سکہ آپ کا کتنے کا ہے کہ خریدنے جاؤ گے تو کتنے کا ملے گا آپ کا ایک سکہ اور کسی کا باپ کہیں بھی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا کوئی والل سٹریٹ آپ کو نہیں گرا سکتا کوئی ورلڈ بینک آپ کو نہیں گرا سکتا تم نے تو دیئے سونے کے ریٹ کیا ہے کیا نکلیتے آج سونے کے ریٹ یہ تو آج کے حساب سے اس سکے کی ویلیو تمہارے یا کیا بنی ہمارا تو چھوڑ کسی کا باپ دی ویلیو کر سکتا ہے یہ کس نے دیا یہ ہمارے دین نے دیا سونے کے سکے یا چاندی کے سکے پھر خرید و فروق کیسے کرنی ہے برابر برابر کی کرنی ہے برابر برابر کی کرنی ہے تو ایک اور طلب مکتا ہے میرے بھائی کوئی پیپر کرنسی نہیں کوئی ڈیجٹ کرنسی نہیں کوئی پلاسٹک منی نہیں نہیں سمجھے کوئی چیک نہیں کچھ نہیں آپ کا پیسہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں اور وہ کس شکل میں سونے جاندی میں بس یہ سمجھ لے کے اضافی بات کی ہے ذہن کے اندر خیال آتا ہے یہ اب کیسے ہو سکتا ہے نہیں پہلے تو ابھی یہ ہو سکتا ہو نہ ہو سکتا ہو پہلے ایمانداری سے کام کرنا ہے ان لوگوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ والی جو لیندن کیے یہ سونے چاندی کے سکتوں والی اور یہ سارے جتنے بھی انہوں نے کام کیے نا میرے بھائی یہ ان حالات کے اندر کیے جب ان کے پاس صرف ایک مدینہ کا وزار تھا جب ان کے اوپر تین طرف سے جہاد مسلط تھا تین طرف سے جنگ انہوں پر مسلط تھی جنگ وہ کر رہے ہیں جنگ وہ کر رہے ہیں تین طرف دنیا کے چھوٹے سے بہت ہر کو لے کے کام کارومار کر رہے ہیں ابھی کام بھی نہیں پھیلا ان کا لیکن اس کے بعد بھی ان کی معیشت کا استحقام آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو کام کیا ہے امانداری سے یہودی عیسائی مطلب آپ کا سخت ترین دشمن آپ کا سخت ترین دشمن ہے خریداری کس سے کر رہا ہے آپ سے مجبور ہے کیونکہ اس کو پتا ہے پوری چیز کون بیچ رہا ہے آپ بیچ رہے ہیں امانداری سے کام کون کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں نابطول برابر کون کرتا ہے آپ کرتے ہیں چیزوں میں نقص کس کے نہیں ہے آپ کے نہیں ہے اس لئے وہ بظاہر آپ کا جانی دشمن ہوگا لیکن کاروبار کس سے کرے گا مجبوری ہے اس کی آپ سے کرے گا اور پھر تو آپ سمجھنے بات کو کہ آپ ایک وقت لے کر آئے ایک وقت ایسا لے کر آئے کہ دنیا کی بڑی تین بندرگاہیں کہ جہاں پر پوری دنیا کے جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں جب مال اترتا ہے وہی سے مارکٹیں چلتی ان بندرگاہوں کے بلبوتے ہیں وہ بندرگاہیں آپ کے قبضے ماں گئے لچس کی بات ہے کہ جن جگہوں پہ بے ایمانی کا کاروبار یا جن جگہوں پہ سودی کاروبار یا جن جگہوں کے اوپر جوئے والے کاروبار کا سلسلہ تھا آپ نے ان جگہوں سے بھی ختم کروا دیا وہی علاقے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جبران آپ نے زبردستی ایسا کروایا ہے لیکن اس زبردستی کا فائدہ ہوا ایک ایک دو دو تین تین چار چار سال کے عرصے میں لوگوں نے صرف آپ کے بزنس کے طریقے کو سمجھ کے اسلام قبول کر لیا صرف آپ کے بزنس کے طریقے کو سمجھ کے کہ یہ کیا ہے یا کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہا ہے نا کسی سمجھدار آدمی تاجر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جہاں اسے دو پیسے کا فائدہ ہو نا وہ ادھر ڈھلک جاتا ہے اور سمجھیں درہا ہم بھی تاجر ہیں کسی سننے کے لئے لگے مولوی تاجروں کو گھر رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہم بھی تاجر ہیں ہمارا بھی کام کاروبار ہیں میرا صرف بتانے کا مقصد اس بات سے آپ دیکھیں شعب علیہ السلام کی قوم میں پہلا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ ان غیر پہلا کیا ہے انہوں میں عیب وہ مشرق ہیں عقیدگا عیب یہ ہے پہلا دوسرا عیب کیا ہے معاشرتی عیب کیا ہے ان کے اندر کہ وہ بے ایمانی کا کاروبار کرتے ہیں وہ ناب طول میں کمی کرتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک باب لٹھا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ درد دل کے ساتھ جو ہے وہ باہر کے لاکھوں کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ رمضان قریب ہیں تو انہوں نے جنا اپنے سوپر سٹورز کے اوپر سیل لگا دیا اشیاء پہلے جن قیمتوں پہ تھی ان سے قیمتیں کم کر دیئے ہیں کہ لوگ زیادہ سادہ ہمارے سٹورز سے خریداری کریں پھر وہ جو مطلب ویڈیوز لگا رہے ہیں جو بھائی وہ کیپشن دے رہے ہیں اور پھر پاکستان میں رمضان آئے گا اور پھر پاکستان میں رمضان آئے گا جس سے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں سنو توجہ طلبات ہے جس سے بتانے چاہ رہے ہیں ہمارے ہمارے کیا کریں گے چیزوں کے ریٹ تین گناہ پڑھا دیں گے غریب بھی روزہ رکھتا ہے صرف امیر میں غریب بھی روزہ رکھتا ہے متوسط آدمی بھی روزہ رکھتا ہے سہری کروا ہوگے افطار کروا ہوگے زکاة دو گے زکاة دو گے ایسے کم آگے نہیں سمجھے بھئی لوگوں کو سہریاں کروا ہوگے لوگوں کو افطار کروا ہوگے رات جگے گی اس میں پیسے مسجدوں میں دو گے زکاةیں نکالو گے اسی کاروبار سے کم آگے کہ جس میں تم نے غریب کے موں کا نبالہ بھی چھین لیا اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو چیزوں کے جو ریٹ بڑھنے کا معاملہ ہے میرے بھائی یقین کر لیں اس کا تعلق آپ کی گورنمنٹ سے نہیں ہے یہ ہم خود کر رہے ہیں تاجر حضرات خود کر رہے ہیں چیزوں میں اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں میں جس اعتبار سے کاروبار کرتا ہوں میں جو کام کرتا ہوں تو میں ایک مقصود اس حوالے سے مال لینے کے لیے ایک ہول سیلر کے پاس گیا تو جو طلب باتیں سننا درہا میں نے اس کو بولا اچھا یہ ہو یہ رہا تھا یہ ایک ہفتے میں تیسرا چکر تھا میرا اس کے پاس میں نے بولا میں نے کہا بھائی آیا کہ نہیں تو میں نے کہا ہو کیا گیا آنکھ نہیں رہا مال بڑے اٹھونانس اس نے جواب دیا کہ لگا یار ریٹ بڑھانے ہوں گے نا کیا جواب دیا ریٹ بڑھانے ہوں گے نا یعنی کہ آگے سے مال کو روک دینا پہلے مارکٹ میں سے غائب کر دینا مال کو جب مارکٹ میں سے مال غائب ہو گیا اس کی ڈیمانڈ آئے گی جب اس کی ڈیمانڈ آئے گی تو پھر ریٹ آئیں گے ریٹ مرضی گئے گی اب لینا ہے تو لے لونی تو آگے بڑھا یاد رکھیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں پچھلے درسوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا عذاب ہے نا عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی جو چیزوں کو ہم روٹین کے اندر جرائم کہتے ہیں ان کو شریعت گناہ کہتی ہے فرق صرف اتنا ہے ہم تو چونکہ شریعت کے حدود و تاظیرات کے قوانین کو پڑھتے نہیں ہیں تو یہی بجائے کہ ہمیں صرف وہ گناہ کی ڈیفینیشن میں نظر آتے ہیں جرائم کی ڈیفینیشن میں وہ نظر نہیں آتے ہیں ہم عام طور پر گناہ اور جرائم کو دو علیہ در چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں کو آپ کی شریعت گناہ قرار دیری نہیں وہ سارے وہ جرائم حسل میں کہ اگر شریع حکومت ہو تو اس کو لے کر آپ کے اوپر حد قائم ہوگی تاظیرات دی جائیں گی احتکار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتکار کرنے والا یعنی زخیرہ اندوزی کرنے اللہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے نام کے ساتھ حاجی الہاج حافظ فلانہ ڈمکا کچھ بھی لکھ لو فلحال تم ابھی اس گنتی میں دیکھو دو چیزیں ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دو چیزیں ایک ہوتا ہے کہ آپ فساد دیئے گئے آپ ایک کام کر رہے ہیں مثال ایک آدمی چھوٹا سا میڈیکل سٹور کھول کے بیٹا کمپنی نے پینڈ شورٹ کر دی ریڈ بنانے کے لیے اب اس کو غریب کو چھوٹا دا میڈیکل سٹو بیچن اب اس نے کیا کرا کہ جب دیکھا شورٹ کر دی اسے کہیں سے مثال کے طور پر سات روپے کے ریڈ کی چھے روپے پچاس روپے کے ریڈ کی بکری نا مثال اسے سات روپے دس روپے کے ریڈ کی کئی سے مل رہی ہوگی جبکہ اصل ریڈ اس کو پہلے تین روپے ہوتے تھے شورٹ ہونے سے پہلے یا دس روپے ہوتے تھے شورٹ ہونے سے پہلے 20 روپے اب کہیں سے مل رہی ہے پہلی فرصت میں سارے پیسے دوسرہ دی اس پہنٹ لیلی اس کو در بیٹھ گیا ہے دماغ کے اندر کہ کمپنی کو شورٹ کی ہوئے نیرریٹ اگر اس سے بھی زیادہ نکالا تو میرا چھوٹے دکاندار کا کسٹمر کا جائے اب ایک تو یہ آدمی ہے اس کا مسئلہ دوسرا ہے ایک بڑا آدمی اس کا بزنس بھی کوئی ایک نہیں ہوتا ہے بعض مرتبہ دو دو تین تین چار چار بزنس ہوتے ان کے وہ یہاں سے بہا سے کمارے ہوتے جیسے میں آپ ایک اور مثال دیتا ہوں ایک صاحب سے جب بہت زیادہ یہ بات ہوئی نا تو آخر میں پتہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی بات مان لی تمہاری ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں یہ 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 ایک مسئلہ ہے بھئی جیسے ہم بزنس میں جیسے ہمارا سٹیٹس ہمارے خرچے ہیں بھائی مہنگی گاڑیاں اس میں لگنے پیٹرول روز کا بدلا جانے خپڑا ہر ہفتے خریدا جانے ایک نیا سوٹ دکانوں کے مکانوں کے بجلی کے بل ہزاروں کے گیس کے بل ہزاروں کے فون کے بل پھر اس ساتھ سے ہماری مہمان نوازی ہیں شادی بیانوں کے لینے موت میت وں میں آپ کو ایک مزے کی باب بتاؤ دوائیں پہلے جیسی نہیں رہی اللہ کہہ رہے نا ہم کہہ رہے دوائیں پہلے جیسی نہیں رہی ہم غزائیں پہلے جیسی کھا رہے نہیں کھا رہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرص کیا بڑے ہی اتمنان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جانی خالیس دودھ تو اپنا میٹا برداش بھی نہیں کرے گا کیسے خود کو اتمنان دے رہے پانی ملا دودھ تو پی رہے نا کس شبزی ہم کھاتے پانی ملا گوشت گوشت ہمارا پریشر والا ہوتا اچھا پھر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ خرابیاں کہاں سے ڈسکس ہو رہے اب چھوٹی سی بات دیکھ لیں اب ہم یہ جتنی بات کر رہے ہیں آپ یقین کریں آدھے لوگ اس کو سن کے یہ دین کا درس ہو رہا ہے یا معاشرت کا درس ہو رہا یہ معاشرت سمجھ دین سمجھ رہا کیونکہ یہ بھی تو ہمارے عالم ہیں کہ دین استنجا کرنے سے لے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا سلیقہ طریقہ عدم اخلاق اور قانون سکھاتا ہے معاشرت اس دین سے علیدہ معیشت اس دین سے علیدہ کوئی چیز نہیں مسئلہ یہ آپ کے جسم پر دین ہے دکان پر نہیں دکان پر دین گھر میں نہیں گھر میں دین ہے تو شادی بیاغ موت میں نہیں تو یہ اللہ نے ایسی تو نہیں کہا تھا اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہوگا ایمان والا تو تھا وہ اسلام میں پورا داخل ہوگا اسلام میں اس کو پورا داخل ہونا تھا یہ ایک حلیہ ہے تیرا حلیہ دین دار ہو والا تیرا کام کاروبار نہیں تو کام کاروبار بن گیا گھر بن گیا مل جل بن خاندان بن چھوٹی بات لگتی ہے ابھی دیکھیں ہمارے اپنے css کے یعنی institute کے اندر خولی منائی مسلمان اب ایک میری بات سمجھے گا یہ ہولی منانے تک جو ہم گئے ہیں یہ ہولی منانے تک جو ہم گئے نا یہ پتہ کس بات ہم گئے ہیں یہ زندگی کی زندگی کے اس حصے میں سے دین نکال دیا پھر اس میں سے نکال دیا جیسے کہ یہ ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ محبت اللہ کے لئے نفرت اللہ کے لئے تعلق جوڑنا اللہ کے لئے توڑنا اللہ کے لئے کون سو تحات کون سو بھائی چارہ اور نہیں سمجھے بات کو اللہ کی قسم ان کو بٹھا کر گائے کا گوش کھلا کے دکھا دیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے رنگ ڈالنے کو تیار ہیں ان شاروں کو جن کے لئے انہوں نے رنگ ڈال اپنے اپنے اوپر بٹھاؤ سب گائے کا گوش کھلا کے دیکھیں جیسے ہم نے انجوائیمنٹ کر کے ہو اپنے اوپر رنگ ڈال لیں تو انجوائیمنٹ کر گوش کھا دیکھا نہیں کھائے گا کیا دھرم دست ہو جائے گا ایمان برباد ہو جائے اللہ کی قسم ایسی سیکیولر انسٹیوٹوٹ میں آ کر بھی اس کا مذہب اس کے ہاتھوں سے نہیں جا پایا لیکن ہمارا اصل میں وجہ یہ ہے منبروں سے بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں منبروں سے بڑی بڑی باتیں رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ختم ہو گئی اللہ کی قسم چھوٹی چھوٹی میں دین تھا جتنا بنیاد پرست بنے رہیں گے اتنا صحیح مسلمان بنے رہیں گے جتنی بنیاد سے جائیں گے اتنا ہی ہاتھوں سے نکل جائیں گے بہ 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 دائر کہ چھوڑا یہ کوئی کرنے کی ابھی باتیں یہ چھوڑو وہ چھوڑو وہ چھوڑو چھوڑتے 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 آخر دین ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے یہ ہمارے مسلمان یہ مسلمان کبھی تھے ہی نہیں ان کی تربیتوں کی ضرورت ہے کیا تمہارے یہاں سے کبھی آج تک مدارات ختم ہو گئے چکلے ختم ہو گئے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ یار کیا تم مدار اور ان کو ایک ساتھ ملا رہے ہو بھائی مدار ہو رہا سمجھ نظرہ بات کو تواف خانے کے اندر جو گناہ ہو رہے جاؤ داتا دربار میں جا کر دیکھ لو اگر یہ سارے جیسے نہیں ہو رہے وہاں پہ کام تو آپ مجھے بتانا جو چور کی سزا وہ میری مسئلہ مدار کا نہیں تھا پہلے مسئلہ کس چیز کا تھا میں نے عرص کے گناہ نہیں جرائن اگر تواف خانے پہ منشیات مل رہی ہے تو کیا ان جگہوں پہ نہیں مل رہے اور اگر تواف خانے پر دینا ہو رہے تو کیا معنی ہو رہا میں صرف بتانے چاہ رہا ہوں آپ سمجھونے اس بات کو کہ جب تک یہ یعنی کہ ہماری بنیاز سے ہمارے منبروں سے تربیت دینے والے یاد رکھنا تربیت آپ کے اسکول کے ٹیچر نہیں دیں گے منبروں پہ آنے والے یہ ہمارے علماء دیں گے اور اگر یہ باتوں کو فراموش کر کسی اور باتوں کو سکھانے سمجھانے میں لگے تو ہمیں یقین کریں ہمیں یہ شکوا کرنے کی ضرورت نہیں ہمارا ملک کہا جا رہا ہم کہا جا رہے ہمارا بیڑا جا رہا بھائی تربیت تم جنگلی تھے ہو رہو گے جب تک تربیت نہیں ہو گے آپ دیکھیں کہ آج بھی بجلی چوری کرنے جواز نکال رہے ہیں اتنا ملک دیوانی ہونے کی طرف جا رہا ہے اور آج میں ہمارے جواز نہیں ختم ہو رہے ہمارے اداروں کو کھوکلا کرنے کے کوئی جواز ہم ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے اور اس کے باوجود کہہ رہے ملک ڈیفارڈ کی طرف کی جا رہا ہے اب آپ بڑے عذاب کی بات کریں کہ شیعب علیہ السلام کی قوم پر بڑا عذاب آیا تھا حالانکہ ابھی تو باتیں باقی ہیں بہت ساری بات باقی میں باقی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا زلزلے نے ان کو آ کر پکڑا عقل دن صبح سارے کے سارے اپنے گھروں میں ہلاک ملے نہیں دکھایا اللہ نے پچھلے دنوں میں زلزلہ نہیں پچاس ہزار آدمی ہوگی لاشو ڈھالی ہم نے لیکن مسئلہ وہی ہے نا یار کہ آپ دیکھیں کہ دل کو تسلی دینے کے لیے دو باتیں بڑے سپنان سے ہم نے کر لی پہلی امریکہ نے کر بایا ہے نا وہ والی قوم بھی ہے چلو ٹھیک دوسرا اللہ قدرتی آفت یہ کیا لفظ ہوتا ہے قدرتی آفت اللہ نے کیا یہ کیا لفظ ہوتا ہے قدرت آفت یہ کوئی لفظ نہیں اللہ نے کیا یوں کہ اور کیا ہے لازمی سے بات ہے کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی نا پچھلے دنوں یعنی زلطلہ والے دنوں میں کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی ترکی گئی ایک آت کا پچھلے درس میں میں نے توجہ بھی دلائی تے آپ بھائی ہوں گا ابھی وہ ویڈیوز بیٹھ گئی اور اجتماعی ایسا ہی نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ رب العزت ایک ہی دفعہ میں ہلاک کر دے ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو ہلاکے رکھ دے آج ہم میں سے ہر آدمی دینی خانگی معیشتی معاشرتی خرابیوں سے گزر رہا ہے خرابیوں سے دو چار زہن میں مطلب آپ دیکھیں کہ اب تو دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں دو طرح یار بس زندگی کو کٹ لو گزارو نہیں زندگی کو کٹ لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ سوال یہ پہتا ہے آپ بجائے پہلے تو آپ اپنی پہلے ہی آپ اپنی ذمہ داریوں سے ہمیشہ بھاگتے رہیں بحیثت قوم کبھی آپ نے اپنی میں آپ کو درجن کہ ہم کسی نہ کسی طرح خرابیوں کو برائیوں کو قبول کریں تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا خرابیوں اور برائیوں کو قبول کر لے لیکن ہم خرابیوں اور برائیوں کو قبول نہیں کریں بس ایک آخری بات بتا گیا بات ختم کر رہوں انہوں نے اپنی قوم سے کہا جب شویب علیہ السلام نے اپنی دعوت دینا شروع کی کب یہ جو جتنے بڑے بڑے تھے یا آگئے اپنی ظاہر ہے وہی جب پچھلے واقعات میں بھی انبیاء کے ہم نے پڑا کہ ان کو تو یہ اس بات کا ڈر ہوئے نا کہ لو جو یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے معیشت ہمارے جو نا معیشتی نظام کو ہمارے سرداری نظام کو دیریکٹ ہٹ کر رہا یہ تو اب لوگ آتے دور دور سے جیسے بھی منہ عرض کی اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو نا سیرت النبی کے مماثل جو سینز تھے اس کو پران میں بیانے کیا ہے مستقبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جو گزرے گی یا جو ابھی ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے جو واقعات آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی کے اندر تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں کے وہی سین سارے اللہ رب العزت نے اٹھائیں اور یہاں ذکر کی ہیں مثال کے طور پر سیرت کا مطالعہ کرنے لے بھائیوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکل جاتے تھے یعنی کہ ایک تو اپنا تجارت کا طریقہ نہیں کہ یہ میرا سٹال لگا میں یہاں پہ کپڑا بیچ رہا ہوں ابو بکر برابر میں کھڑے ہیں پھر بڑار میں نکل جاتے تھے اور وہاں جا کے جہاں دیکھتے نا کہ کچھ تاجر باہر کیا جمع ہو تو وہاں کھڑے ہو کہ انہوں اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع آتے ہیں یہ ابو جہلینڈ کمپنی آپ کا پیشہ کرتے ہیں جہاں دیکھتے نا کہ آپ چار بندوں گھیر کے کھڑے میں وہی آپ پہ آوازیں کسنا شروع ہو گئے وہ کوئی ان دو کو گھسیڑ کے لے آرہا ہے کوئی ان میں سے ایک کو گھسیڑ کے لے آرہا ہے ابھی یہ تو نعوذباللہ جھوٹا ہے ابھی یہ تو دھوکے باز ہے ابھی یہ تو اپنے باب دادوں کا نافرمان یہ جاتے ہیں انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں ہر بزار میں آنے ہر رستے پہ جاتے اور ہر رستے کے اوپر جنہ ان کو بیٹھا پاتے کہ جو اس تاک کے اندر ہوتے کہ کوئی بھی شویب علیہ السلام سے ملاقات کرے شویب علیہ السلام کی اس سے ملاقات کرے اس کو پکڑے اور اس کو گمراہ کرے شویب علیہ السلام کی بات سننے نہ دے فرمایا وَلَا تَكُ اُدُو بِكُلِّ سِرَاطٍ ہر رستے پہ مد بیٹھ جائے کرو تُعِ دُونَ وَتَسُّ دُونَ سَبِلِ اللَّهِ کے لوگوں کو ڈھراؤ اور اللہ کے رستے سے روکو من آمنا بے کے جو ایمان لانا چاہ رہا وَتَبْهُونَ ہے وجہ اور نیو کریں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابھی یہ پچھلے دنوں ایک بات چل نکلی تھی کہ بینکنگ حرام ہے ہے نا اسلام کے پاس اس کا متبادل کیا ہے اسلام کے پاس اس کا متبادل کیا ہے اور یہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے یہ وہ مسلمان ہے کہ جس نے مسلمان اداروں میں توجہ سننا توجہ آپ کہہ رہے ہو ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا آپ نے کھیپ کو انسی نکالی ہے ذرا اسے غور کرنا اس کھیپ کو ملکی معیشت کیوں ڈاؤن ہے کہ اس کیوں چلانے والے اس معیشت کو ڈانے والے جو معیشت دان بن رہے تھے وہ کن اداروں میں پڑھ رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے ذرا غور کیجئے گا مسلمان اداروں میں پڑھنے والے مسلمان اساتذہ سے اور بظاہر مسلمان لیٹریچر بظاہر پڑھنے والے کہہ رہے ہیں اسلام کے پاس معیشت کو یعنی کہ یہ بینکنگ کے نظام کو تو چھوڑ دیں لیکن پھر اسلام کے پاس کیا نعمل بدلے اس معیشت کا کیسے اٹھائیں گے سمجھے بات کہیں اس کا مطلب یہ ہوا وہاں سے انہوں نے پڑھی نہیں اور منمروں سے بیان ہوگی نہیں کیونکہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا مسئلہ ہے یاد رکھیں کسی بھی چیز کو حقیقی معیلوں میں وہ بیان کر سکتا ہے جو خود اس پر عمل کر رہا ہوں جب امام صاحب نماز روزہ حج کو بتاتے ہیں نا کیسے وزن سے بتاتے ہیں کیوں کیونکہ الحمدللہ نماز روزہ حج وغیرہ کے سارے معاملات وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کاروبار کو اتنی وزن کے ساتھ کیوں نہیں بتا پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کاروبار کر نہیں رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ وہ مفتیانے کے رامے ہیں جن کے ہاں پانی بیچنا جائز ہے اور سونے کا کاروبار حرام ہے ہے لطیفہ ویل فیر اسٹیٹ کی دجیاں جو چیز اڑا دے وہ جائز ہے اور پوری دنیا کی معیشت کو اپنی مٹھیوں میں لے لے وہ حرام ہے جب اتنے زبردست معیشت دان ہمارے پاس ہوں گے اتنے زبردست یعنی آپ اندازہ کریں وہ ملک مسجدوں میں تو ترقی کرے گا گلیوں میں ترقی کر پائے گا گلیوں میں نہیں کر سکتا اس لیے اس بات کو سمجھیں یا تو ہم نے ان کو توجہ جلانی ہے کہ بھائی صاحب اب بہت ہو گئی ہے اب معیشت کو آپ نے سمجھانا ہے یہ یہ ہم ان سے نہیں سمجھیں گے یہ سمجھا ہی نہیں سکتا یہ تو وہی سودی نظام وہی سودی سارے یعنی طریقہ میں بتائیں گے خود تو تباہ ہوئے رہے ہمیں اور تباہ کریں گے آپ بتائیں وہ تب اس کو بیٹھ کے اور اگر پتہ نہیں ہے تو سیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایک اور بھی اپنی جگہ یہ بات ہے نا میرے آپ کے پیروکار تو نہیں ہے نا لوگ لوگ ہمیں دھوڑی سن رہے ہیں لوگ کس کو سن رہے ہیں ان کو سن رہے ہیں لوگ ان کے پیروکار بنے ہیں وہ اللہ کی قسم کل بول دے نا میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے بپا جانی مادرت کے ساتھ اگر ہمارے بپا جانی کل بول دے کہ سب کے سب افراد جو ہے نا اپنے کاروبار کا یائزہ لو سودھی سارے سلسلہ ختم کرو اور بینکنگ کا بائیکارڈ کر دو کیا ہونا اگلے دن پاکستان میں بتائیے درہا اچھا چلیں اسی طرح ہمارے حاجی صاحب جنہوں نے ایک برائنڈ بنا لیا کپڑے کا ہے نا مارے حاجی صاحب جنہوں نے کپڑے کا اپنے ذاتی ایک برائنڈ بنا لیا اس کی اوپننگ میں بھی فلم سٹار آئی گی تھی دو چلو بارہ لے وہ تو خیر گلائمر ہیں وہی آئیں گے کونسا ہم جائیں گے لیکن غور طلب نکتہ ہے کہ اگر وہ کسی دن دعا کروانے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ کل سارے اپنے کاروبار کا جائزہ لو جو سودی چیزیں ان کو نکال دو اور بینکنگ کا بائیکارڈ کر دو اگلے دن کیا ہوگا میں سج بتا رہا ہوں آپ کو صرف یہ دو ہی اٹھ کر بول دیں گے نا اگلے دن کیا ہوگا پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد ہے نا ان کے فین فالوئنگ ان کی زیادہ ہیں نا اگلے دن سارا کا سارا جو نا بینکنگ نیچے پڑی ہوئے شرائے سود کو سننا در آباد کو شرائے سود کو ساڑھے نو دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ پر لاتی ہے آپ کی یہی یہ سٹیڈ بینک اور یہ وہ سب لے کر آتے ہیں لیکن اللہ کی قسم ڈنڈے پہ نہیں منواتے آپ کو ڈنڈے پہ نہیں منواتے وہ اس کو یہ مانتے آپ اگر کل صبح اس کو جھٹلا دیا جائے ہم مانتے ہیں یہ اس بینکنگ کو دڑام سے سارا سفر پہ جگہ آپ کیا شرائے سود نو فیصد تو در کنار اشاریہ نو فیصد بھی باقی نہیں بچے گی ختم خب سلسلہ برباد اگلے دن سے پیسہ اپنی اصل احیثیت اور اہمیت کو پر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا معیشت اپنی اصل اہمیت اور احیثیت کو پر کھڑا ہونا شروع جائے گی اور ابھی آئی ایم ایف باقی ہے ابھی ہم نے وہ تو بات کی بھی نہیں تھی کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ ہماری معیشت ایسی کیوں ہے تو یہ بھی یاد رکھا کریں کہ آپ کے اوپر ایک بے وجہ کا ماہ باپ بھی لاکر بٹھائے ہوا ہے جس ماہ باپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اب یہ کرو اب بجلی پہ اتنے ٹیکسز لگا دو اب گیس پہ اتنے لگا دو اب پیٹرول پہ اتنے لگا دو اب فلانے پہ اتنے لگا دو اور ہمارے ہاں ہر بندہ وہ بھی جو کشکول توڑنے کی باتیں کرتا ہے اور وہ بھی جو معیشت کو ڈھانے کی باتیں کرتا ہے ہر بندہ آخر کار انہی کے آگے بھیک مانگ رہا ہوتا کیونکہ سیدھا طریقہ ہے چائنہ چائنہ نے اگربتی بیچنے سے شروع کیا تھا کس ہے اگربتی اگربتی بیچنے سے شروع کیا تھا سنے دوبارہ سے جب وہ ماؤز تنگ کی تحریک کے بعد جب دوبارہ سے چائنہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اگربتی کا کار کھانے لائیں سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوا ہے اور آج کہیں آج اس جگہ کھڑا ہوا ہے کہ اگر کونسپیرسی نہ ہو نا بیچ میں سی ای اے کی کونسپیرسی نہ ہو بیچ میں یہ یہ جو بلوکس بننے آلے سلسلے جو چل رہے ہوتے ہیں یہ نہ چل رہا ہو امریکہ کی گوز میں بیٹھنے کے ہمیں شوق نہ ہو تو اللہ کی قسم کل صبح درہام سے والی سٹریٹ زمین پر پڑی دے ہوگی کوئی جاز مارنے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی اللہ رب العزہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاہ